موسیقی پی ایم موڈی اور چین کے راشپتی شریف سنپنگ کے بیچ روس میں دوپاکشی بیٹھک کئی اہم مددوں پر چرچا پردان منتری نریندر موڈی نے سولہ ویں برکس شکر سبیلن میں کہا ہم یدھ نہیں سمواد اور کوٹنیت کے سمرتھک کہا نئے سوروپ میں برکس تیس ٹریلین ڈالر سے ادھیک بڑی ارث بیوستہ دللے انسی آر میں بڑھتے وائیو پردوشن پر سپریم کوٹ نے جتا ہی ناراضگی کہا پردوشن بڑھنے کے چلتے مولک ادھیکاروں کا حنن مطرہ کشری کشن جن بھومی اور شاہید گاہ مسجد ویباد بابلے میں الہباد ہائی کوٹ نے مسلم پکش کی ریکال اپلیکیشن کو کیا خارج سب ہی آچکاؤں پر ایک ساتھ ہوگی سنوائی بنگال کی کھاڑی پر بنے گہرے دباب کا کشیتر چکرواتی توفان دانا میں بدلا توفان سے نپٹنے کے لیے پرشاہ سان الیلٹ تیاریاں زوروں پر یہ تھی سمیہ تک کی ہرلائنز دیکھتے ہیں خبروں کو مستار سے اور اس سمیہ کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر برکس شکر سنبیلن کو سب بودھت کرتے ہوئے پردھان مطری نریندر بودھی نے مل کر آگے بڑھنے پر بل دیا پی ایم نے ویتی سماویشن بڑھانے پر بل دیا پی ایم نے ساتھی برکس کی پہل نیو ڈیولپمنٹ بینک کے وستار کی سراہنا کی پچھلے دس ورسوں میں یہ بینک گلوبل ساؤت کے دیشوں کے 35 بلین ڈالر کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس مزکر کرتے ہوئے پی ایم نے ویشوی خرط برستہ میں اس کے بڑے پرتی ندھیتوں کو رکھانکت کیا پی ایم نے برکس دیشوں کے بیچ آرثک سہیوگ مضبوط کرنے سے جڑی سہمتی کو مہتوپون بتایا نئے سورپ میں برکس 30 ٹریلین ڈالر سے بھی جیدہ بڑی اکانومی ہے ہمارے آرثک سہیوگ کو بڑھانے میں برکس بیجنس کاؤنسل اور برکس بیمن بیجنس ایلائنس کی وشید بھومکہ رہی ہے اس ورس برکس کے اندر ڈیولیو ٹیو ریفارمز ٹریڈ فیسیلیٹیشن ان ایگریکلچر ریجیلین سپلائی چینس ای کامرس اور سپیشل ایکانومیک جون کو لے کر جو سہمتی بنی ہیں اس سے ہمارے آرثک سہیوگ کو بل ملے گا اور ساتھ ہی پی ام نے آرثک پرگتی کے سندر میں ایم ایس ایم ای کے حتوں پر دھیان دینے کو بھی ضروری بتایا پی ام نے اس دشاہ میں ہونے والی پہل کو اہم بتایا ہمیں سمار اور میڈیم سکیل انڈسٹری کے حتوں پر بھی فوکس کرنا چاہیے مجھے خوشی ہے کہ 2021 میں بھارت کی ادھرطہ کے دوران پرستاویت برکس ٹارٹ اپ فورم اس ورس لانچ کیا جائے گا بھارت دوارہ دیا گیا ریلوے ریسرٹ نیٹورک کا انیشیٹیو بھی برکس دیشوں کے بیچ لوجسٹک اور سپلائی چین کنیکٹیویڈی بڑھانے میں اہم بھومی کا نبھا رہا ہے اور سیمیت پون سطر میں اپنے سب بودھانے کے دوران پی ام نے دنیا کے سامنے کھڑی سنگھش خادی سرکشہ اور آرثک عزشتہ جیسی چنوٹیوں کا ذکر کیا پی ام نے ڈی فیک اور سائبر سرکشہ جیسی نئی چنوٹیوں کی بھی چرچہ کی ساتھی پردھان منطری نے زور دے کر کہا کہ برکس میں مانو کیندرے درشتے کون اپنا آیا جانا چاہیے پی ام نے احوان کیا کہ برکس دنیا کو یہ سندیش دے کہ وہ ویبھاجنکاری نہیں جنہتکاری سمو ہے پردھان منطری نے سمواد اور کوٹنی تھی کہ مادیہم سے سمادھان تک پہنچنے کا سندیش پھر دور آیا پی ام نے کہا کہ ہم یدھ نہیں سمواد اور کوٹنی تھی کہ سمرتھک ہیں پی ام نے آتنکواد اور آتنک کی فنڈنگ سے نپٹنے کے لیے مضبوط آپسی سہیوگ پر بل دیا پی ام نے کہا کہ ایسے گمبھیر وشہ پر دہرے مابدن کے لیے کوئی اسثان نہیں ہے پردھان منطری نے یواؤں میں کٹرتا کو روکنے کے لیے سکریہ روپ سے قدم اٹھانے پر زور دیا پی ام نے ویشوک سنسطھانوں میں سدھار کا سندیش بھی دور آیا برکس کو لے کر پی ام نے کہا کہ ہماری بیویدتا ایک دوسرے کے پرتی سمبان اور سرب سمبتی سے آگے بڑھنے کی پرمپرہ ہمارے سہیوگ کی آدھار ہیں اور اب بات کریں گے ویدان سبا چناؤں کی مہاراشت ویدان سبا چناؤں کے لیے مکہ منتری ایک ناتھ شندی کی اگوائی والی شفصینا نے امیدواروں کی پہلی سوچی جاری کر دی پارٹی نے پہلی سوچی میں کل پیتالیس پرتیاشیوں کی ناموں کا اعلان کیا ہے مکہ منتری ایک ناتھ شندے کوپری پاچ پاکھاڑی سیٹ سے چناؤ لڑیں گے لوگ سبا چناؤں میں جیت کر سانسد بنے ربندر وائکر کی پتنی کو شفصینا نے جوگشوری پور وسے میدان میں اتارا ہے پارٹی نے ماہیم سیٹ سے سدانند شنکر سرونکر کو امیدوار بنایا ہے مہایوتی کے کھمے سے یہ دوسری سوچی ہے اس سے پہلے بی جے پی نے 99 پرتیاشیوں کے ناموں کا اعلان کیا تھا مہاراست میں ویدان سوا چناؤوں کے لیے نامانکن داخل کرنے کی پرکریاں شروع ہو چکی ہے مہایوتی کی طرف سے 288 میں سے 144 سیٹوں پر امیدوار تیہ ہو گئے ہیں اور مہاراست ویدان سوا چناؤ کے لیے ستار روڑ گٹواندن میں شامل راشترو وانی کانگریس پارٹی یعنی ان سی پی اجید پوار گوٹ نے 38 امیدوار کی لسٹ جاری کر دی جس میں پارٹی کے سپریم اور مہاراست سرکار میں مکہ منتری اجید پوار 12 متی سے چناؤ لڑیں گے اس کے علاوہ پارٹی نیتہ دلیپ وال سیٹ سے چناؤ لڑیں گے کاغل سیٹ سے حسن مشریف کو ٹھیک شیف سینا کی سنچوری پتہ نہیں کہ ان کے آنکڑوں کو بگاڑے گی بہر بڑھتے جھارکھن ویدان سبھا چناؤ کی طرف جہاں ویدان سبھا چناؤ کے لیے جھارکھن مکتی مورچہ نے دوسری سوچی جاری کر دی حالان کہ اس میں کیول ایک امیدوار کا نام شامل ہے جھارکھن مکتی مورچہ کی طرف سے راچی ویدان سبھا شویطر سے مہوا ماجی کو ٹکٹ دیا گیا ہے ساتھی پارٹی نے جلد ہی اگلی سوچی جاری کرنے کا آشواصن بھی دیا ہے اور اب اور کئی ورشت پارٹی نتا موجود رہے بتا دیں کہ دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤوں میں یو پی کی رائی بریلی اور کیرل کی وائیناڈ نروی چند خشتروں سے جیتنے کے بعد راہل گاندی نے رائی بریلی کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا اس وجہ سے وائیناڈ سیٹ خالی ہو گئی اور اپچناؤ میں پریانکہ گاندھی کو کانگریس نے امیدوار بنایا ہے اور وائیناڈ لوگ سبھا سیٹ پر ہونے وائیناڈ کی تیاریاں تیز ہو گئی ہیں تو کیرل میں بی جی پی نے نویہ حریداز کو وائیناڈ لوگ سبھا اپچناؤ کے لیے پارٹی کی امیدوار کے روپ میں میدان میں اتار رہا ہے اسی بیچ بھاجپا کی امیدوار نویہ حریداز نے چناؤ سے پہلے وائیناڈ نروی خشتر کے انترگت مکم خشتر میں دور ٹو دور پرچار کیا اور اب بی دان سبھا اپچناؤ کی بیار کے بیلا گنج اپچناؤ میں جیت کے لیے اینڈی اے کمر کس لی ہے اسے لے کر بدوار کو بیلا گنج میں بڑی بیٹھا جن کیا گیا بیٹھا میں بیجے پی پی بیٹھا ہر کارے کرتا کا سمر پند چناوی سفلتا کا آدھار بنے گا انہوں نے کارے کرتا کو آپ سی تالمیل بڑھانے کی نردیش دیئے اینڈی اے اینڈی اے امیدوار منورمہ دیوی جی کو بھاری بہمت سے جیتانا بہت ہو گیا اب بیلا گنج کی جنتہ سمجھ چکی ہے کہ ہم لوگ کو کسی بھی صورت میں اینڈی اے کو منورمہ جیتانا اور اب آدھ دلی کے زہریلے ماحول کی دلی اور انسی آر کے اکشتر میں بڑھتے پردوشن کے چلتے سپریم کورٹ نے سخت رویہ اپناتے ہوئے ہریانہ اور پنجاب سرکار کو کارن بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ پرالی جلانے والوں پر پنجاب اور ہریانہ میں سیلیکٹیو ایکشن ہو رہا ہے کچھ کیس میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے تو کچھ میں ضرمانہ لگا کر چھوڑ دیا گیا جرمانہ جو وصولہ جا رہا وہ بھی معمولی ہے کورٹ نے کہا کہ پرالی جلانے والوں کے خلاف سخت دنڈاتمک کارروائی نہیں ہو رہی ہے کورٹ نے پچھلے آدیشوں کو لاغو کرنے کو لے کر کیندر دلی اور پڑوسی راجوں سے ریپورٹ مانگی ہے ساتھی کیندر سرکار کو پنجاب سرکار کی ٹریکٹر ڈیزل کیلئے کی گئی اترکت فنڈ کی مانگ پر بھی دو ہفتے میں ویچار کرنے کو کہا ہے دراصل دلی میں تیرہ جگہوں پر کھولے میں کچھرہ جلانے کے پوائنٹ پہچانے گئے ہیں جنہیں لے کر کورٹ نے دلی سرکار سے ٹرکوں کی اینٹری پر روک کے آنکڑے بھی مانگے ہیں ساتھی انڈسٹری پولیشن پر بھی دلی سرکار سے آنکڑے مانگے ہیں اگلی سنوائی پر کورٹ دلی میں ٹرانسپورٹ ہیوی ٹرکوں کی اینٹری کھولے میں کچھرہ جلانے جیسے پہلو پر بھی ویچار کرے سپریم کورٹ نے کہا سمیدھان کی آرٹکل 21 کے تحت سبھی ناگلیکوں کو پردوشن مکت اور سوچھ واتاورن میں رہنے کا عدھکار ہے لیکن پردوشن بڑھنے کے چلتے مولک عدھکاروں کا ہنن ہو رہا ہے کورٹ نے کہا کہ سرکار کی جواب دے ہی بنتی ہے کہ پردوشن مکت واتاورن دے کر ناگلیک ناگلیک پیش ہوئے تھے اس بھی چند ایم سی ناگلیک 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 اور ہائیبریڈ واہنوں کو بڑھوا دینے کی چارجن سٹیشن کی پیش کر درکش اوپن احیان کو بڑھوا دینا وائیو پردوشن سے نپٹنے کے لیے کیے جانے والے اوپائیوں کا حصہ ہیں ڈی ایم سی ناگلیک سی ساجون پریبہن کا اوپیوگ کرنے اور نیجی بہانوں کے اوپیوگ کو کم کرنے کے لیے ڈی ایم سی نے پارکنگ شل کو دو گنا کر دیا ہے آگے دیکھیں گے کچھ اور بڑی خبر ہے کبھی ناج گانا اور بہترین کھانا کبھی ساز بہو کی نوک جھوک میں سواد گام مسکرانا کبھی رشتوں میں مسکراہت اور سواد بھرنا اصلی مسالوں کا اوبہار ایم ڈی ایش بنائے خاص ہر تیوہار کیونکہ ہر رشتہ ہے سواد سے جڑا آئیے منائے خوشیوں کی دیبابلی ایم بی ایچ مسالوں والی بات جب پیڑیوں کی لیے بننے والے گھر کی ہو تو زمیداری بڑی ہو جاتی ہے گیلنٹ سمجھتا ہے ہی زمیداری اب ڈبل ایم ریبز کے ساتھ گیلنٹ ایڈوانس ٹی ایم ٹی ریبار نرمان کا ریال ہیرو سواگت بریک کی بات گیلی نیوز پر آپ دیکھنا ہے سماچاروں کا بلیٹن دیش کی راج دھانی دلی میں اب ہی نہ تو سردیوں کی شروعات ہوئی ہے لیکن دلی میں پردوشن کا اسطر تو لگاتار بڑھ رہا ہے اور اب یہ بہت ہی خراب شرنے میں پہنچ چکا ہے تو دلی میں لگاتار بڑھتے وائیو پردوشن اور دلی کی آوہ پوری طرح سے پردوشت ہو گئی ہے لگاتار دلی واسی جو ہے سانس لینوں کو بھی ترس رہے اور ایسے میں یمنا کا بھی پولیٹر شروع سامنے ہے منوز دلی کو آکھر ہو کیا گیا ہے دلی کی دردسہ ارون کیجریوال جی کی دین ہو گئی ہے سچ بتائیں تو کانگریس تو پھر بھی تھوڑا سا دے دیتی تھی لیکن عام آدمی پارٹی آنے کے بعد اس کو لوٹ اور جھوٹ سے فرصت ہی نہیں ملی ہے دلی میں ال جی مہدے کسی ادھیکاری کو یہاں سے وہاں لگا سکتے لیکن 76 روپیہ بھی اپنے کلم سے نہیں دے سکتے وہ دینا ہے سرکار کو جو چنی ہوئی ہے اور وہ اس کا سدوپیو کرنے تو دور کسی طرح سے اس کو اس کا پردوسر دیکھے نہ اس کے لیے کوشز کر کیمکل تک ڈالتے ہیں لیکن آدمی جائے گا چھٹ کا گھاٹ ساف کرنے چھٹ منانے اس کو روک دو کیونکہ ان کو ہندو تیوہاروں سے پرشانی ہے ہم ندان جانتے ہیں کیا ہے اب ایک بار ڈلی کے لوگ جو جو جمنا مئیہ کو پیار کرتے ہیں جمنا جی کو سکھ دیکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ ڈلی میں ایک بار پانچ سال کے لیے بی جی پی سرکار بنا دے تین سال میں ہم یمنا کی سوکھتا کا ادارن دنیا نہ دینے لگے تو پھر منو ستیواری اس وادے کے بعد اگر ہم پورا نہیں کر پائے تو شاید میں راجنیتی میں نہ رہوں اتنا بڑ بات محکمانتری آتیسی لگاتا ٹوپی ٹرانسپر گیم کر رہی کل ان کا ایک بیان آتا پریس کونفرنس کے مادیم سے جو ڈلی کی پرالی ہے پنجاب نے اپائے کر لی ہریانا اور اتر پردیش دوسی ہیں وہ یہاں پر پیل آرہی آتیسی جی جو ہے جب یہ کہہ سکتی ہیں رام لی میں کہ اس این جی ہوگی تو ان سے آپ کس چیز کی اپیکش کرتے ہیں یہ دلی کا دربھاگ یہ ہے سر کہ اربند کے جریوال جیسا بھرشت ویکتی اربند نقسلی کی سوچ والا ویکتی یہاں کا مکھی منتری بن گیا اور اب جس کو چاہتے ہیں وہ کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں دلی کے لوگوں کے من میں بی جی پی آ رہی ہے اور ہم مل کر ساری سمسی کا ایک نیدان چار مہینے بعد دلی میں بھی کمال نسان تو یہ تھے بھارتی جندا پارٹی کے وریس سان سد منوز تیواری جی جن کا صاف طور پر کہنا ہے مخمنطری آتی سی سہی آم آدی 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 وہ جواب دینا ہوگا امریند گپتہ ڈیڈی نیوز ڈلی اور اب بات کریں گے چکروات دانا کی بھارتی ترک شک بلنے چکروات توفان دانا سے اتپن ہونے والی کسی بھی آقسم ستھتے سے نپٹنے کے لیے اپنے جہازوں اور بیمانوں کو تینات کر دیا ہے اور ستھے پر باریک نظر بنائے رکھی ہے بنگال کی کھاڑی میں چکروات توفان دانا کافی تیزی سے اوڈیشا تٹ کی طرف بڑھ رہا ہے چکروات دانا کے چوبیس اور پچیس اکٹوبر کو پسچم بنگال اور اوڈیشا کے تٹوں پر ٹکرانے کی آشنکہ ہے اور یہ ایکسکلوسیب بات کیا ہے ڈی آئی جی آپریشن محسند شاہدی سے آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ آپ دیکھیں یہ بھومنے سور والا حصہ ہے اور اسی کے آس پاس جو پوری یا اوڈیشا کا جو کٹاک اور بھدرک والا علاقہ ہے وہاں پر یہ ہٹ کرے گا اس طرح ہمارے ساتھ ہیں جو آپریشن دیکھ رہے ہیں سر ابھی کیا استطیق ہے اور آپ دیکھیں کتنی وہاں پر ٹیم ہے کس طرح کا انتجام ہے ابھی فیلحال جو ہے پیتہالیس ٹیموں کی ریمانڈ ہوئی ہے چار سٹیٹ سے ہمارے پاس چھپن ٹیمیں موجود ہیں گراؤن میں ڈیپلائمنٹ ہو رہا ہے چوبیس تاریخ کے رات اور پچیس تاریخ سویرے کے بیچ میں لینڈ فال ہونے کی سمبہ بنا ہے کہاں کار ٹیمیں ہیں اوڈیسا میں کتنی ہیں اور دوسرے ایفیکٹڈ لاکے ہیں وہ کون کون سے جی اوڈیسا میں ہماری بیس ٹیمیں تینات ہیں انڈیر ایف کی ویسٹ بینگول میں تیرہ ٹیمیں تینات ہیں چار ابھی سٹینڈ بائی میں ہے ریزرگ میں اس کے علاوہ جو پوست لینڈ فال بھی ہم نے دیکھا ہے پہلے ایفیکٹ ہوا ہے تو انڈیر ایرے آز میں جھارکھڑ میں بھی ہیوی رینز ہو سکتی ہے اس سے انڈیشن ہو سکتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے نو ٹیموں کی تیناتی کی جاری ہے جھارکھڑ میں چھتیزگڑ میں ہماری ایک ٹیم ہے اس کے علاوہ کیونکہ جو لینڈ فال ہوتا ہے اور سائکلون کا جو ایریا ہوتا ہے کافی وائیڈ سپرد ہوتا ہے تو آندھر پدیش میں بھی شاکہ پرنم جو کوشٹل ایریاں ہیں وہاں پر ہماری ٹیم کی تیناتی ہے آپ کی تیاریاں کس طرح کی ہیں کیونکہ بڑے سنکھیا میں پیڑے ہیں بیلڈنگ یہ سب ٹوٹنے کا خطرہ ہے وہ بھی برقرار رہتا ہے اور جو لوگ ہیں ان کی سرکشہ بھی ایک بڑا بشہ رہتا ہے بلکل دیکھی ڈی ایر ایف کی جو کاروائی ہوتی وہ دو پارٹس میں ہوتی ہے پری لینڈ فال جو ہوتا ہے ہمارا ویکوشن کا ورک ہوتا ہے اور لوگوں کو بریفنگ کی جاتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہے ہیں باہر نہیں نکلے کیونکہ ہوا تھیز ہوتی ہے چھتی ہو سکتی ہے اس سے اور پوست لینڈ فال جب لینڈ فال ہوگا اس کے بعد جب ایک اس میں رکاو آتا ہے اس کے بعد پوست لینڈ فال کے ایکٹیوٹی جو ہوتی ہے کہ اگر روڈ بلوکیج ہوا ہے پیڑ گر گئے ہیں یا اننڈیشن ہو گیا ہے بھاری 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 کے وجہ سے جس میں کچھ فلڈنگ ہو گئی ہے اس میں سیف کرنے کی ضرورت ہے تو وہاں پر بھی تیناتی تو یہ آپ نے دیکھا ڈی آئی صاحب جو انڈی آر ایف کے وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر انڈی آر ایف کی ٹیمیں تینات ہیں ہر استیتی سے نپٹنے کے لیے تمام طرح کے جو انتجام ہیں وہ انڈی آر ایف نے وہاں پر کر رکھے ہیں کیامرامن رائز ریکی کے ساتھ نیرہ سنگ ڈیڈی نیوز ڈیلی بیلکل تو کیسے بھی آ پات استثیتی سے نپٹنے کے پوری تیاری ہے اور کیندری منتری اشوینی ویشنب نے دانا چکرباد کی تیاریوں کے مدی نظر ایسٹ کوسٹ کا جائزہ لیا ایسٹ کوسٹ ریلوے اور دکشن پور اور اس سمجھ سیدھے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ پردھان منتری نریندر موڈی جو وہاں پر پردھان منتری نریندر موڈی جو روس کے دورے پر ہیں اور پردھان منتری نریندر موڈی جو وہاں پر کارکرام ہے اس کے تحت چین کے راشپتی شی سنفنگ سے ان کی ملاقات ہے چین کے ساتھ دوپکشی وارتہ ہوئی ہے اس سے جوڑے تصویریں ہم آپ کو بس کچھ ہی دیر میں دکھانے والے ہیں کہ پردھان منتری نریندر موڈی اور راشپتی شی سنفنگ کی قضان میں روس کے شہر خسان میں ملاقات ہوئی ہے اور جیسا ہم جانتے ہیں کہ پردھان منتری نریندر موڈی وہاں برکس شکر سنفنگ میں حصہ لینے کے لئے گئے ہیں لیکن برکس شکر سنفنگ کے علاوہ انہوں نے کئی دوپکشی ملاقاتیں کی ہیں تو اسی میں اس سمائے کی سب سے تازہ خبر کی پردھان منتری نریندر موڈی کی چین کے راشپتی شی سنفنگ سے دوپکشی ملاقات ہوئی ہے قضان میں اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پردھان منتری نریندر موڈی اور راشپتی شی سنفنگ جو چین کے راشپتی ہیں ان کی کئی ملاقاتیں اسے پہلے ہو چکی ہیں اٹھارہ ملاقاتیں دونوں نے تاؤں کی ہو چکی ہیں اور یہ جو ملاقات ہے یہ کئی معنیوں میں کافی اہم ہے کیونکہ ابھی صرف ایک یا دو دن پہلے ہی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ دونوں دیش سیما کو لے کر کہ جو سیما پر جو جھڑپ ہوئی تھی گلوان میں جو بباد ہوا تھا سال دوہزار بیس میں اس کو لے کر ایک سمجھوتے تک پہنچ گئے ہیں اور دوہزار بیس سے پہلے کی ستی پر جانے کو لے کر دونوں دیشوں کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا ہے تو یہ اس کے آلوک میں جو یہ دونوں بڑے نیتاؤں کی ملاقات ہے یہ اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے یہ تصویریں آپ دیکھئے دونوں نیتاؤں کی دو پکشی ملاقات کی تصویریں آپ اپنے ٹیلی ویسن سکرین پر دیکھ رہے ہیں بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی اور چین کے راشپتی شی سن پنگ روس کے قضان میں ملتے ہوئے ہاتھ ملاتے ہوئے اور پرتنی دی منڈل دونوں طرف سے بھارت کی طرف سے بھی پرتنی دی منڈل ہے وہ بھی اور یہ دیکھئے چین کے راشپتی بھارت کے پردان منتری کا اگوانی کرتے ہوئے ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے شی سن پنگ چین کے راشپتی شی سن پنگ اور ساتھویں پردان منتری نریندر موڈی ان دونوں کے ملاقات کی تصویریں اور دونوں نے تاؤں کے بیچ یہ ملاقات روس کے قضان شہر میں ہوئی ہے موسیقی 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 مجھے ہی مجھے اید 흥ازم علیہ وس pontos اچھاں ی per السمların اندرانام موسیقی It's also important for both sides to shoulder our international responsibility, set an example for boosting the strength and unity of the developing countries, and to contribute to promoting multipolarization and democracy in international relations. Mr. Prime Minister, I am prepared to exchange views with Your Excellency on our bilateral relationship and issues of mutual interest. Excellency, I am happy to meet You and as you have said, after five years, we are having a formal meeting. We believe that the interests of China and China are not only for our people, but we believe that the peace and unity is also very important for us. Excellency, I am happy to meet you in the past four years. We are happy to meet you in the past four years. Mujjyaj, I am happy to meet you in the past four years. Mujjyaj, mutual trust, mutual respect, and mutual sensitivity Mujjaj, I am happy to meet you in the past four years. Mujjaj, you are happy to meet you in a meeting of the last five years. Mujjaj, I must accept you in Lady and Lady, Mujjaj, I must come back to the future of the nakろ, and I granola. Thank you so much. تو دونوں نتاؤں کے بیچ یہ ملاقات ہوئی ہے روس کے شہر قزان میں بھارت کے پردان منتری نریندر مودی اور چین کی راشپتی شریز زنپنگ کے بیچ یہ ملاقات اور ملاقات کے دوران دونوں نتاؤں نے اپنے اپنے وقتب میں بھی دیئے ہم نے آپ کو وہ وقتبیں سنوائے جس میں کہ اس ملاقات کو بہت اہم بتا جا رہا ہے یہ ملاقات پانچ سال کے بعد ہوئی ہے دونوں نتاؤں کے بیچ تو اس معنی میں بھی یہ کافی خاص ہے کیونکہ دو ہزار بیس میں جو گھٹنا گھٹی تھی سیما پر گلوان میں لڈاک کے گلوان میں اس کے بعد سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اور پانچ سال کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس میں خاص بات یہ بھی ہے کہ ابھی حال ہی میں جو دونوں دش جو ہیں وہ ایک سمجھوتے تک پہنچ گئے اور پردان منتری نریندر مودی نے جو اپنے سمبودن میں اپنی بات کہی اس میں انہوں نے خاص طور پر یہ بات کہی کہ دونوں نتاؤں کے بیچ یہ ملاقات جو ہے وہ کس طرح سے نہ صرف دو نتاؤں کی ملاقات ہے بلکہ دونوں جو دیش ہیں ان کے لوگوں کے لیے اس علاقے کے لیے اس کریتر کے لیے اور پوری دنیا کے لیے اس ملاقات کا دونوں نتاؤں کے بیچ اس ملاقات کا کتنا مہتو ہے اس کو خاص طور پر پردان منتری نریندر مودی نے ریکھانکت کیا اپنے سمبودن میں اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس ملاقات پر نشت روپ سے دنیا بھر کی نظر ہے دونوں نتاؤں کے بیچ کی اس ملاقات پر اور یہ ملاقات ہوئی ہے دونوں نتاؤں کے بیچ روس کی کزان شہر میں تو دونوں نتاؤں کے بیچ کی یہ ملاقات کافی اہمیت رکھتی ہے ہمارے سمادتہ آریاندر پرتاب سنگھ ہم اپنے سمادتہ آریاندر پرتاب سنگھ سے جڑنے کی کوشش کریں گے جو کزان شہر میں لگاتار موجود ہیں اور وہ برکس شہر سمیلن کے ساتھ ساتھ پردان منتری نریندر موڈی کی یاترہ کے لیے وہاں پر گئے ہوئے ہیں ان سے جڑنے کی کوشش ہم کریں گے لیکن اس بیچ میں ہم آپ کو بتا دیں کہ بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی اور چین کے راشپتی شریف زنپنگ کے بیچ یہ ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات کے دوران دونوں طرف سے پرتنی دیونڈل بھی موجود رہے ہمارے سمادہ تا آریندر پرتاب سنگھ جوڑ چکے ہیں کزان سے ہمارے ساتھ آریندرہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ دونوں نتاؤں کے بیچ کی یہ ملاقات کی تصویریں تو سامنے آگئی اور کچھ سمبودن بھی سامنے آگئے ہیں اس کے علاوہ کیا کچھ اور جانکاری مل پاری آریندرہ کی دونوں پرمک نتاؤں کے بیچ ملاقات میں کن کن مددوں پر خاص طور پر بات ہوئی ہے لاجن جی ادکرت طور پر اس کی جانکاری ابھی نہیں آئی اور ہم ابھی جب آپ سے بات کر رہے ہیں آپ سے کچھ ہی دیر بعد ودیش پنسالے کے مادھیم سے یہاں پر پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں پورا ڈیٹیل دیا جائے گا کہ دونوں نتاؤں کے بیچ میں کس مسئلوں کو لے کر وستار سے بات ہوئی ہے لیکن اوپننگ ریمارکس جن کو ہم نے سنا ہے اس میں پردان منتی موڈی سیدھے طور پر اس بات کا کہتے ہیں کہ سیما پر اس شانتی سرکشہ استرطہ ضروری ہے دونوں دیشوں کے جب نتاؤں ملتے ہیں تو کس پرکار سے دونوں دیشوں کی جنتا کے ملاو کی طور پر اس کو دیکھا جانا چاہیے اور کس پرکار سے کنسٹیکٹیب اپروچ کے ساتھ میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں یہ بات پردان منتی کہتے ہیں تو سیما کا مسئلے کی بات ہو یا دونوں دیشوں کے نتاؤں کا نہیں بلکہ دونوں دیشوں کی جنتا کی ملنے کی بات ہو اور آگے کنسٹیکٹیب اپروچ سے آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں پردان منتی اپنے اوپننگ ریمارس میں تو مجھے لگتا کہ وہ سیٹ تون سیٹ کرتے نظر آتے ہیں کہ جب وہ اس ملاقات کے لیے بیٹھ رہے ہیں بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے سندشناتمک طریقے سے سکاراتمک طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں استحترطہ شانتی اور تمام پرکار کی ویوستہوں کے ساتھ میں کچھ ہی دیر میں تمام چیزوں کی جانکاری پلے گی لیکن نشط طور سے ہم اس بات کا امید کر سکتے ہیں کہ جب دونوں نیتاؤں نے بات چیت کی ہوگی تو سیمہ کے مسئلوں کو لے کر بات ہوئی ہی ہوگی کہ جو ہم نے ایک سہمتی بنائی ہے اس سے اور آگے جا کر ہم اور ایسا ایک میکنیزم بنائے کہ ایسی گھٹنا ہے پھر آگے نہ ہونے پائے جس کی وجہ سے ایک تراؤ کی ستی ہم نے ایل ایسی پہ دیکھی تھی تو محض ابھی کے سمجھوتے کی بات نہیں پیٹرولنگ ویوستہ کو دوزار بیس کی ویوستہ تک لانے کی بات نہیں اس سے پہلے کے بھی انڈسپوٹڈ جو ایشیوز ہیں ہمارے چائنا کے ساتھ میں اس کو بھی ریزولف کرنے کے لیے ہم کیسے کنسٹرکٹر طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں ان تمام مسئلوں پر بات ہوئی ہی ہوگی دوپکشی ویعاپار کے لحاظ سے بات کی جائے آج 118 بلینڈ ڈالر کا دوپکشی ویعاپار بھارت اور چین کے بیچ میں ہے بھارت کے لحاظ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت مڑا ہے تو وہ جو بھارت کی کنسلنس ہیں وہ ہمیشہ بھارت چین کے ساتھ میں ساجہ کرتا رہا ہے اب اس بات کی اپیکشہ اور امید کر سکتے ہیں کہ ایسی بات نشیطور سے اس بیٹک میں بھی نہیں ہوگی پیپل ڈو پیپل کنیکٹ اور کلچرل ٹائز کو لکھر کہ ایک بڑا ایک سیبلائیزیشن ایک دور رہا ہے جڑاؤ رہا ہے صدیوں پرانا اور ابھی بھی وہ اس پرکار کی روٹس ہمارے دونوں درجہ کے لوگوں کے بیچ پہ جڑی ہوئی دکائی پڑتی ہیں وہ جو کنیکٹ ہے اس کنیکٹ کے بیسس پہ ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان سب چیزوں پر بات ہوئی ہوگی اور یہ پہلے بھی رہا ہے اور پدھان منطقی نے اپنے شروعاتی سمبودن میں اپننگ ریمانکس میں سیدھے طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ پانچ سال کے بعد یہ بیٹھک ہو رہی ہے اتفاق سے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے موقع ملا تھا جو فسٹ انفارمل وزٹ پدھان منطقی موڈی کی انفارمل جو باتشیت ہوئی تھی بھارت اور چین کے بیچ میں روحان شہر میں جہاں پہ چین میں ہوئی تھی اس کو مجھے کور کرنے کا موقع ملا تھا اس کے بعد میں چین کے راشپتی شیر جنپن مہاولی پورا چین کے پاس میں آئے تھے اس وزٹ کو بھی مجھے کور کرنے کا موقع ملا تھا پانچ سال کے بعد بھر خلال یہاں پر آپ کو رکھنا چاہوں گا کیونکہ ویدیش منطرالے کی پریس وارتہ اسی پر سامنے آ رہی ہے ملاقات کے بارے میں جانکاری دے رہے ہیں ویدیش منطرالے کے پروفتہ روحان شہر امباز ڈفیر اکمار جوائنگی آس سندھر ڈائیس اسے شیابی شیئی کچھ کسگر آ سنگی علیکی شہر امباز ڈیش یا رہا ہے quiاکہ کچھ کسی کرنے نیام دیگ سارے جوی دے رہے ہیں جو اچھی ملے دیگر ہمارے ہیں وہ کہ ایک آمدی ہے یا گاگر کرنے دیگر جو چیزیں بید میں ہمارے ہیں ویدیش بید میں بنیمید رہا ہمارے ہیں ہمارے ہیں دیگر شکریہ رہنڈیر umوائم کامیت قابل کیا جانب رہے ہیں مجھے تکیست کامیت ای سال سلام ایترین این پر سلام مجھے جانبیز سیجن پینقیقا دیجان پیدا کیا آئی ڈیوۃ دیو تارے جسد که سے متفضد مجھے گا ڈیو集نوں سے تکایم جمالا میں اگرہے میں نے صور پر موطنی پسیدھا ہے نوازج مزید بیشلی علیہ السلام یہاں سے دلڈیوہ موطنی علیہوہ پر شیڈیو ستر کے ساتھ پر موطنی رہا ہے اگر برانے کیا تھا موطنی پسیدہ بیشلی علیہ السلام 2019. So let me just flag some points made by the two leaders during their meeting. This meeting happened, as you are all aware, close on the heels of the disengagement and patrolling agreement and the resolution of issues that had arisen in the India-China border areas in 2020. Naturally, the two leaders welcomed the agreement reached between the two sides through sustained dialogue over the last several weeks in diplomatic as well as military channels. Prime Minister Modi underscored the importance of not allowing differences on boundary-related matters to disturb peace and tranquility on our borders. And in this context, the two leaders noted that the special representatives on Mr Modi underscored the importance of not allowing differences on boundary-related matters to disturb peace and and tranquility on our borders. And in this context, the two leaders noted that the special representatives on the India-China boundary question have a critical role to play in the resolution of the boundary question and for the maintenance of peace and tranquility in the border areas. Accordingly, they instructed the special representatives to meet at an early date and to continue their efforts in this regard. You may recall that a special representative of India, Mr Ajit Doval, who is also the National Security Advisor, and the special representative of the People's Republic of China, Foreign Minister Wang Yi, also a member of the Politburo, have met on the sidelines of international events, but they have not had a round of talks in the special representatives format since December 2019. So, following today's meeting, we hope to schedule the next round of the SR's talks at an appropriate date. The two leaders also reviewed the state of bilateral relations from a strategic and long-term perspective. they were of the view that stable bilateral relations between India and China, the two largest nations on earth, will have a positive impact on regional and global peace and prosperity. And both of them stressed that with maturity and wisdom, and by showing mutual respect for each other's sensitivities, interests, concerns, and aspirations, the two countries can have a peaceful, stable, and beneficial bilateral relationship. As we have maintained during the last four years, the restoration of peace and tranquillity in the border areas will create space for returning us towards the path of normalization of our bilateral relations. Officials will now take the next steps to discuss enhancing strategic communication and stabilizing bilateral relations by utilizing the relevant official bilateral dialogue mechanisms, including at the level of our respective foreign ministers. The two leaders also briefly reviewed regional and international developments of mutual concern and interest. They agreed to maintain close communication in this regard. Naturally, they also had a very productive exchange on BRICS and the potential for India and China to enhance cooperation on this particular platform. And in closing, Prime Minister Modi also assured India's full support to China's SCO presidency next year in 2025. Let me stop there and request my colleague, our Sherpa for BRICS, to make a few remarks. Thanks. Thank you. Good afternoon, friends. I'll be very brief in the interest of time. Let me just focus on the Honourable Prime Minister's visit to Kazan for the 16th BRICS summit, which was at the invitation of President Putin. The theme of the BRICS summit, as you all know, that's strengthening multilateralism for just global development and security. today, there have been two sessions in which Prime Minister participated. One is a closed plenary session, and the second one is open plenary session. Open plenary session included also representatives of businesses of all the member countries, as well as the financial institution representatives in the open session. At the end of the open session, the leaders adopted the Kazan declaration, and the declaration captures the various elements and diverse elements discussed by the leaders during these sessions. It recognizes the reform for the UN and multilateral institutions. In particular, it recognizes the Johannesburg declaration and reaffirmed the support for member countries' aspiration to be permanent members of the UN Security Council. cooperation in the financial sector was another element, which also included elements like payment settlements and national currencies. And climate change was another area of interest for all the leaders. There was a lot of views expressed, and also combating terrorism. Prime Minister, in his remarks, clearly brought out the importance of people-centric BRICS cooperation. That was his emphasis. And the fact that the leaders have agreed to finalize a list of partner countries in the expanded BRICS membership, it was welcomed. The modalities have also been finalized. So with the expansion of the BRICS, as you all know, that this is the first time that BRICS in expanded format are meeting. The nine members currently which have met this time. So you will have an additional partner countries. The list will be out in the net. So what it means to us is also inclusivity, diversity in the BRICS, and brings in the dimension of the Global South, right in the center of the BRICS discussions and discourse. So development becomes central. Prime Minister's remarks included the importance of Global South. He also mentioned about the India's initiatives that have been appreciated within BRICS. For example, the startup forum, the skilled workforce, the research and development vaccine center, digital health, and the digital public infrastructure solutions, which are low-cost solutions for the interest of the countries of the Global South. He also touched upon India's own initiatives. For example, the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilience Infrastructure, and the Lifestyle for Environment. He urged the members of the BRICS to actually participate in these initiatives. As you know, Brazil is going to take over the chairship next year. Prime Minister wished the Brazilian president, Lula, all the very best for the success of the Brazilian chairship, and India will fully support in that process. Thank you very much. We open the floor for questions. Just a couple of questions, because some of us literally have a plane to catch. Okay. So, Gaurav, please. Sir, my name is Gaurav Savant. I work for India Today in Aajthak. Sir, my question is, how will this meeting and will this meeting lead to easing of situation along the LAC? Is there need for new confidence-building measures? Will there be new confidence-building measures? And will soldiers spend the fifth year at the LAC in these freezing winters? There are additional 50,000 odd troops on either side. Sorry, my question is, I'm going to ask EEPP News. My question is, what can they take to the President of Modi and Xi Jinping? What can they take into account in China and China? And what can they take into account with China? If not, it has to have to be supported by China and China? So, what can China tend to be restricted to China? What can China become? gården, sir? Go ahead and sit, please. I will have to try and answer that, غورب what you'll meet me is as your voice is concerned it is certainly our expectation when as a result of not only the agreement that was arrived at just a couple of days ago between Indian and Chinese, diplomatic and military negotiators but also as a result of the endorsement That agreement at the highest leader level possible between the two countries as happened in the meeting today where both Prime Minister Modi and President Xi Jinping welcomed the efforts that were made by Indian and Chinese negotiators and the results that were achieved by that. I think these should certainly lead to an easing of the situation along the LAC. As your question Related to confidence building Measures is Concerned, we have A number of confidence building Measures and these Evolve continuously As the two sides engage Once again in multiple formats This is certainly a subject That I think will be under discussion Between the two sides Your last question about whether Soldiers will be at the LAC for the fifth year. I would defer this question to our military leadership because this relates to operational matters and I think it would be best that we let our military leaders dwell on this particular issue. Vishal, آپ کا جو سوال تھا کیا ہمارے جو رشتے ہیں وہ سامانیے کی طرف یا سامانیے ہو جائیں گے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے دو دن میں جو قدم ہم نے اٹھائے ہیں اور یہ قدم پچھلے دو دن سے ہمارے سامنے ہیں لیکن ان پہ جو کام ہوا ہے وہ کافی سمجھ سے کام چل رہا ہے میں یہ کہوں گا کہ ان سے ہماری ایک طرح سے جو پرکریہ ہے سامانیے رشتے بنانے کے لیے ان کو واپس ایک سامانی راستے پر لانے کے لیے وہ یاترہ ایک طرح سے چل پڑی ہے جیسا میں نے جو میں پہلے کہہ رہا تھا کی جو یہ سامانی راستے پڑی ہے 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 at the BRICS meeting Runjun Sharma, RT the timing of the India-China agreement does it seem symbolic? did Russia have a role to play here as a peacemaker? okay Sidhan insofar as these two points that you mentioned Debsang and Demchok look I think if you see the statements that I have made over the last 48 to 72 hours I think the answer should be quite clear we have I have made the point that you know the last time we had an agreement on the several issues that had arisen in the India-China border areas since 2020 the last agreement was in 2022 I think September if I am not mistaken since then we had been involved in trying to find a resolution of the pending areas the pending issues in the balance areas along the line of actual control which pertain to these areas that you have mentioned and the agreement that has been arrived at essentially pertains to these areas in so far as confidence building measures are concerned and whether Kailash Mansuro or Yatra will be included in that as I said today the leaders have given instructions for various official and other bilateral mechanisms between the two countries to be activated I am sure this will be one of the issues that will be on the agenda of those discussions between the leaders runjun your question of the timing and the symbolism and the role all I would say at this stage is that we are in Kazan we are in Russia and I think we can certainly thank Russia for providing the venue so on the payment issue I think we need to keep in mind that the global economic situation and the debt crisis that many countries are facing keeping that in view many leaders have expressed interest in both settlement of trade in national currencies and payment mechanisms again our Prime Minister himself also said positively and constructively that we need to engage on that we have a mechanism with few countries and India has led the way in the FinTech world there has been a lot of interest in that space as well but this is a very specific area where the Ministry of Finance in particular the Department of Economic Affairs is leading they need to have a more expert level interaction to concretize this activity among the big countries but I think in the year to come that might happen thank you with that ladies and gentlemen we سیدھا پرسارانہ پروز کے قزان سے دیکھ رہے تھے جہاں پر بھارتی ودیش منترالے کی یہ پریس وارتہ چل رہی تھی اور پریس وارتہ میں سب سے پہلے پردھان منتری نریندر بودی اور چین کے راشتر فتی شریز زنپنگ کے بیچ ملاقات کے بارے میں بیورہ دیا گیا اور اس کے بعد جو بریکس کو لے کر ڈیکلیریشن ہے قزان ڈیکلیریشن اس کے بارے میں بھی جانکاری دے رہا تھا دے رہے تھے بھارتی ودیش منترالے کے پروکتہ سیدھے ہم جڑتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمبیزڈر انیل بادوہ جی ہیں جو فارمر سینئر ڈیپلومیٹ ہیں بہت بہت سواگت زر انیل بادوہ سر آپ کا باتچیت میں میں سب سے پہلے آپ سے ذرا اس والے پریس وارتہ پر آتا ہوں جس حصے میں پردار بہتری نریندر موڈی اور روش کے راستپتی سیزنپنگ کے بیچ ملاقات کا بیورہ دیا گیا بہت اہم ملاقات پانچ سال بعد ہو رہی تھی لیکن اٹھارہ بار پہلے ہو چکی ہے جیسے کہ آپ نے کہا ہے بہت ہی اہم ملاقات تھی اور جس طرح کہ فورن سیکرٹری نے اپنی بریفنگ کری بہت ہی پوزیٹیو ٹون تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی اگریمنٹ اوپیشلز کے بیچ میں ہو چکی تھی اس کی انڈوسمنٹ اس میٹنگ میں ہو گئی ہے جی اور آگے چل کر ہم آشا کر سکتے ہیں کہ ایک تو سپیشل ریپزنٹر کے ٹاکس جو دو ہزار انیس سے نہیں ہوئے وہ پھر سے شروع ہوں گے وائلائٹرل ریلیشن میں بھی جتنے بھی میکنیزمز ہیں وہ پھر سکری ہو جائیں گے اس کے چلتے بھارت اور چین کی جو رشتے ہیں ان میں ضرور صدار ہم کو دیکھنے کو ملے رہے ہیں جس طرح ایسے کی سر ابھی بس دو ہی دن پہلے چین کے ودیش منترالے نے یہ کنفرم کیا کہ ہمارے بیچ ایک سامتی بن گئی ہے پیٹرولنگ کو لے کر کے اور سال دو ہزار بیس میں جو ایک گلوان میں جھڑپ دیکھی گئی تھی اس کے بعد سے دونوں دیش ایک سمجھوتے تک پہنچ رہے ہیں ایسے میں یہ اس ملاقات کے دوران سب سے بڑا مددہ رہا اور ایک طرح سے آپ نے جو بات کہی کہ جو بات دونوں دیشوں کے ودیش منترالیوں نے کہی اس کی ایک طرح سے ہائی لیول پر پشتی ہو گئی ان دونوں نے تاؤں کے بیچ ملاقات کے دوران بلکل جیسے کہ آپ نے کہا یہ ہائی لیول پر اس کی پشتی ہوئی ہے اور ہمیں آگے چل کر جو اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی اس پر بھی جان دینا پڑے گا جو ملٹی پلانرز ہیں ان کو جان پور وقت اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس پر آپس میں میل جول کر کے اور بات چیت کے دوران اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے اچھی طرح سے امپلیمنٹ کریں تاکہ اس میں کوئی بادھائے نہ آئے کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو ہمارے اگریمنٹس تھے اس کا چین نے لنگن کیا ہے اور یہ ذہن میں ضرور رہے گا بھارتی ملٹری پلانرز کے ہی دو آزاد بیس پہ جس طرح کی ارینمنٹ کی پیٹرولنگ کی پیٹرولنگ کی جس میں کہ پردھان منتری نرندر مودی پردھان منتری نرندر مودی عزویکستان کی راشتر اپتی سے ملاخات کر رہے ہیں یہ تصویریں دوی پکشی ملاخات کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برکس شکر ساملن میں پردھان منتری نرندر مودی ساملنگ میں حصہ لینے کے علاوہ کئی دوی پکشی ملاخات انہوں نے کی ہیں تو اسی کرم میں یہ اس پردھان منتری نرندر مودی کی ملاخات کی یہ تصویریں آپ اس سمائے دیکھ رہے ہیں تو پردھان منتری نرندر مودی اپنے روس یاترہ کے دوران صرف دو دنوں کی ان کی یاترہ تھی لیکن انہوں نے اس یاترہ کے دوران اپنا پورا کا پورا جسے کہتے ہیں سمائے اس کو پاور پیکڈ رکھا برکس شکر ساملن میں تو حصہ لیا ہی سمودھت کیا ہی لیکن دوی پکشی ملاقاتیں بھی انہوں نے کی اس سمائے جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں وہ ازویکستان کے راشترپتی سے ان کے ملاقات کی تصویریں اس کے پہلے ہم چرچہ کری رہے تھے کہ چین کے راشترپتی شیزنپنگ سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے کل انہوں نے روس کے راشترپتی بلد میر پتن کے ساتھ ملاقات کی تھی تمام یہ دوی پکشی ملاقاتیں پردھان منتری نریندر مودی نے اپنے روسی آترا کے دوران کی ہیں انہیں میں سے یہ تصویر ازویکستان کی راشترپتی سے ملاقات کی پردھان منتری نریندر مودی کی ملاقات کی یہ تصویریں ایسے میں آپ اپنے ٹیلی ویسن سکرین پر دیکھ رہے ہیں جو یہ ملاقات روس کے شہر گزان میں ہوئی ہے جہاں پر کی برکس شکر سمیلن چل رہا تھا تو پردھان منتری نریندر مودی اور ازویکستان کی راشترپتی ہمارے ساتھ انہیں الوادوہ جی جڑے ہوئے ہیں ان سے دوی پکشی ملاقاتوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں انہیں الوادوہ جی کچھ یہ تصویریں جو آ رہی ہیں ازویکستان کی راشترپتی کے ساتھ ملاقات کی بھی تصویریں آ رہی ہیں تمام دوی پکشی ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن اس طرح کی جو دوی پکشی ملاقاتیں ہوتی ہیں انہیں الوادوہ جی کتنے اہم ہوتے ہیں سمبندوں کی گاڑی کو دو دیشوں کے سمبندوں کے گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے یہ جو دوی پکشی باتا ہو رہی ہیں جو میٹنگ چل رہی ہیں بک سمیٹ کے سائیڈ لائن پر ایسا موقع کئی بار نہیں مل پاتا ہے اور اس سمیٹ کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر کافی دوڑ دیا ہے پرائی منسٹر نے جتنے زیادہ سے زیادہ نیتاؤں کے ساتھ دوی پکشی وارتا کر سکے انہوں نے سمیں نکال آئے اور اس کے اوپر سبھی دیشوں کے ساتھ ابھی تک جتنی بھی وارتائیں ہوئی ہیں سبھی بہت ہی سکسیسپل وارتائیں رہی ہیں اور اس میں کئی اہم مددے بھی انہوں نے آگے رکھے ہیں اور اس پر ڈسکشن ہوا ہے بیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ موقع ہوتا ہے کہ اپنے جو رشتے ہیں ان کو اور سدھڑ بنایا جائے اور بھارت ہمیشہ سے یہی چاہتا ہے کہ جتنا ہو سکے آگے اس کے اوپر پروگریس ہو اور پردان منتی مدی اس پر ایک سپیشل توجہ دیتے ہیں بائی لیٹرل سمیٹس کے میٹنگ پر جی سوویت روس کے بگٹن کے بعد اوزویکستان کا گٹن ہوا اس کے بعد سے بھارت کے ساتھ جو اوزویکستان کے سمبند ہے سر اس کو اگر دیکھا جائے تو دونوں دیشوں کے سمبند کا جو پورا کا پورا ایک ابھی تک کا لیکھا جو کھا رہا ہے وہ سنگ شیپ میں کس طرح سے ہے اور یہ ملاقات اس کو اور آگے کتنا بڑھا سکتی ہے بھارت اور اوزویکستان کے ساتھ جو سمبند ہے بہت ہی گھنش سمبند ہے ہم دیکھیں تو اسیوں کے جو مدد ہیں پیٹیکلر نیسے کی ٹیروریزم ہے سپریٹیزم ہے ان پر دونوں دیشوں کے بیچ ایک اہم سہمتی ہے دوسرا بھائیپار کے اکشتر میں بھی اور نویش کے اکشتر میں بھی لگاتار پرگتی ہوئی ہے بھارت اور اوزویکستان کے ساتھ کنیکٹیویٹی بنانے کی بات بھی کافی دنوں سے چل رہی ہے اور ابھی جو جو ائرلائنز کی جو کنیکٹیویٹی ہے اس کو بڑھانے کی اوپر زور ہے تاکہ جو ہمارا بیعپار ہے اس کو ہم اور بیلدی آگے بڑھا سکیں بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کنیکٹیویٹی کے معاملے میں دیکھیں تو بیچ میں ایک لینڈ ماس ہے جس میں لینڈ ماس کے ترےڈ ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے جس طرح سے ہونا چاہیے اس کو پورا کرنے کے لیے بھارت نے کئی کوششیں کی ہیں کہ وہاں پر نویش کیا جائے اور وہاں ہی پر مینیفیکشنگ کیا جائے یہ جس طرح اوزبیکستان کے راشپتی شاوکت مرزیویویو سے پردھان منتی نرندر بودی کی یہ ملاقات ہوئی ہے بھارت اور اوزبیکستان آگے چل کر کے ابھی تک جیسے آپ نے ایک لیکھا چکا بتایا کہ کس طرح یہ سمبند رہا ہے لیکن آگے چل کر کہ ایسے کون سے امرجنگ سیکٹرز ہیں ایسے کون سے کشتر ہیں جیسے ہم جانتے ہیں کہ بھارت کا چائے ڈیجیٹل کو لے کر کہ بھارت کا ہمیشہ زور رہا ہے ان تمام کشتروں کو لے کر کہ اور کن کشتروں میں اوزبیکستان کے ساتھ سمبندوں کو نئے آیام دیے جا سکتے ہیں سب سے بڑا بدہ ہمارے بیچ میں ایک فارمسوٹیکل سیکٹر ہے جس میں کی بھارت کے جو فارمسوٹیکل ہیں اس کی بہت بڑی اوزبیکستان میں ڈیمانڈ ہے اور ان کی مانگ یہ ہمیشہ رہی ہے کہ ڈیسیبیوشن کے طور سے دیکھا جائے یا پھر کنیکٹیویٹی کو آور کم کرنے کے لیے وہیں پر نویش کیا جائے تو اوزبیکستان یہ چاہتا ہے کہ بھارت کے جو فارمسوٹیکل کمپنی سے زیادہ سے زیادہ اوزبیکستان میں نویش کریں اور سنٹرل ایشیا کے مارکٹ کو ایکسس کریں وہاں سے دوسرا ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی کی آپ نے بات کری تو آئی ٹی میں اور ٹیلیکوم کے ایریاس میں بھارت اور اوزبیکستان کافی پردیتی کر چکے ہیں آگے چل کر سولر سیکٹر میں بھی بھارت اور اوزبیکستان کے بیچ میں کافی سیکسسپل جوئنٹ وینچرز ہونے کی سمبھاونا ہے اور ڈیفنس کشیطر میں جو رکشہ کشیطر ہیں اس میں بھی دونوں دیش دونوں دیشوں نے اب اپنی جو وارتہ ہے اس کو آگے بھڑھانا شروع کر دیا ہے سپرٹیزم ٹیروریزم کو مددے کے اوپر دونوں کے بیچ بہت بڑی سرمتی ہے کیونکہ اوزبیکستان کی جو لوکیشن ہے آفگانستان کے ساتھ میں اور پاکستان کے ساتھ میں تو اس کو دیکھا جائے تو ہسٹوریکلی یہ ایک ٹیروریزم اور سپرٹیم کی جو مددے ہیں اس سے اوزبیکستان جوجتا رہا ہے تو بھارت کی مدد ان کے لیے اس میں بھی بہت اپورٹنٹ ہے بلکل اور جس طرح سے آپ نے اوزبیکستان کی بھوگولک استحتی کا ذکر کیا ہے تو جو بھوگولک استحتی ہے جس طرح سے جیوگرافی ہے اوزبیکستان کی جہاں پر اوزبیکستان استحت ہے ایسے میں بھارت کے لیے اوزبیکستان کا اس لیے بھی مہتو بڑھ جاتا ہے کہ بھارت کیونکہ اس راستے سے یورپ تک پہنچنا چاہتا ہے سڑک مارگ سے تو ایسے میں اوزبیکستان سڑک مارگ جی بلکل اور اگر ہم ٹرانس شپمنٹ کی بات بھی کریں یا پھر ائر حبز کی بات کریں آگے چل کر اوزبیکستان اس میں اہم بھومکہ نبھا سکتا ہے بھارت آگے چل کر نیوریشن دیشوں کے ساتھ میں ایک فریٹیڈ اگریمنٹ کی بھی بات اس کے اوپر بھی بات چل پڑی ہے اور اگر یہ فریٹیڈ اگریمنٹ ہوتی ہے اس میں اوزبیکستان جی اور جس طرح سے اگر بھارت اور اوزبیکستان اس طرح سے ایک سمجھوتے پر پہنچ جاتے ہیں اس کا فائدہ جسے کہتے ہیں کی ون ون سیٹویشن بھارت کو بھی فائدہ ملے گا کی وہ یورپ کے بازار میں جا پائے گا اور اوزبیکستان کو بھی اس کا کافی فائدہ ملے گا ایسے میں کتنی اس بات کی سمبھاونا لگ رہی ہے کہ دونوں دیش اس چیز کو لے کر آگے بڑھ پائیں گے اور کیا یہ چیز ہمیں جلدی ہی دیکھنے کو مل سکتی ہے کہ دونوں دیش اس طرح کے کسی بڑے سمجھوتے پر پہنچ جائیں تو جہاں تک ائر کنیکٹیویٹی کا سوال ہے اس کے اوپر کافی دنوں سے بات چیت چل رہی ہے ائر کنیکٹیویٹی کو آگے بڑھانے کے لیے ہوائی زہاز کی ضرورت ہے اور جو فریڈم رائس کے بارے میں کافی دیشوں کے ساتھ بات چلی چلی ہے اور اگر اس میں سفلتہ ملتی ہے تو اسبیکستان ایک حب بن سکتا ہے جہاں تک لینڈ روٹ کا سوال ہے بھارت پہلے سے ہی نارچ سارٹ ٹرانسپورٹ کوریڈور کی اوپر بل دیتا رہا ہے آج کل کے آج کل کے ماحول میں ایران کی اوپر جو پریشر ہے اور جو سانکشنز ہیں اس کی وجہ سے چاہ بہار کا پورٹ اور اس کے آگے چلتے جو ٹرانسپورٹ کے جو پورٹس ہیں اس میں کچھ گراوٹ ہم کو دیکھنے کو ملی ہیں کیونکہ جیو پولیٹیکل سیچوئیشن ابھی اتنا کنڈیوسیو نہیں ہے کہ اس میں آگے جلدی سے جلدی پروگریس ہو سکے لیکن آگے چل کر اگر یہ کانفلک سیچوئیشن کتم ہو جاتی ہے تب اوزبکستان اس میں بھی ایک اہم بھومے کانے بلکل اور جس طرح سے ملاقات کی تصویریں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک تصویر ہزار شرد کہتی ہے دونوں نیتوں کی جو جسچر تھے اس سے یہ لگتا ہے کہ بھارت اور اوزبکستان آگے چل کر کی زیادہ صحیحوں کی طرف بڑھیں گے فیلحال آپ کا بہت بہت شکریہ سر جڑنے کے لیے ہمارے ساتھ پور ورش راجنائی آنیل بادوازی جڑے ہوئے بہت بہت شکریہ سر جڑنے کے لیے اور ان تمام چیزوں کو سمجھانے کے لیے فیلحال اس بولیٹر میں اتنا ہی لیکن دیڈی نیوز پر خبرہ اور کارکرموں کا سلسلہ لگاتا ہے جاریے مرسکر موسیقی